آرمی چیف جنرل سید آسم منیر نے کہا ہے کہ فتن الخوارج دنیا کی تمام دہشتگرد تنظیموں اور پراکس کی آماجگاہ بن چکی ہے۔ وفاقی دار الحکومت میں مارگلا ڈائلاگ دو ہزار چوبیس کی خصوصی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل سید آسم منیر نے امن اور استحکام میں پاکستان کا کردار کے موضوع پر گفتگو کی جس میں انہوں نے علاقائی ہم آہنگی اور بین الاقوامی امن کو آگے بڑھانے میں نمائع کامیابیوں پر روشنی ڈالی۔ مارگلا ڈائلاگ دو ہزار چوبیس کی خصوصی تقریب کا احتمام اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ آئی پی آر آئی کی جانب سے کیا گیا تھا جس میں آرمی چیف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ برسوں میں دنیا کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے جن میں غلط اور گمراک آن معلومات کا تیزی سے پھیلاؤ ایک اہم چیلنج ہے۔ دانیا میں کئی تبدیلیوں کے پیش نظر غیر ریاستی اناثر کا اثر اور اسوخ بڑھ جانا بھی ایک اہم چیلنج ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر معیشت افواج اور ٹکنالوجی میں بے انتہا تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ پرتشدد غیر ریاستی اناثر اور ریاستی سرپرستی میں دہشتگردی عالمی سطح پر ایک بڑا چیلنج بن چکے ہیں۔ ٹکنالوجی نے جہاں معلومات کے پھیلاؤ میں اہم کردار ادا کیا ہے وہیں گمراکن اور غلط معلومات کا پھیلاؤ بھی بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ جامع قوانین اور قوائد و زوابط کے بغیر غلط و گمراکن معلومات اور نفرت انگیز بیانات سیاسی اور سماجی دھانچے کو غیر مستحکم کرتے رہیں گے۔ قوائد و زوابط کے بغیر آزادی اظہار رائے تمام معاشروں میں اخلاقی اقدار کی تنزلی کا باعث بن رہی ہے۔ عالمی سطح پر مذہبی فرقہ وارانہ اور نسلی بنیادوں پر ادم مساوات ادم برداشت اور تقسیم بڑھ رہی ہے۔ جنرل سید آسم منیر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ ہمارے مشترکہ مقاصد میں موسمیاتی تبدیلی سے نمتنا۔ دہشتگردی کے خلاف جنگ اور عالمی صحت کی فراہمی جیسے اہم چیلنجز شامل ہیں۔ پاکستان دنیا اور خطے میں امن اور استحکام کے لیے اپنا اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ دہشتگرد چھوٹی عالمی سطح پر تمام انسانیت کے لیے ایک مشترکہ چیلنج ہے۔ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ہمارا عظم غیر متزلزل ہے۔ سرحدی صورت حال پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہماری مغربی سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے ایک جامع بارڈر مینجمنٹ رجیم کا قیام عمل میں لیا گیا ہے۔ فتن الخوارج دنیا کی تمام دہشتگرد تنظیموں اور پراکس کی آماجگہ بن چکی ہے۔ پاکستان افغان عبوری حکومت سے توقع کرتا ہے کہ وہ دہشتگردوں کے لیے افغان سرزمین کا استعمال نہیں ہونے دیں گے اور اس حوالے سے سخت اقدامات کریں گے۔ چیف آف آرمی سٹاف نے کہا کہ عظم الاستحکام نیشنل ایکشن پلان کا ایک اہم جزو ہے جس کا مقصد دہشتگردی اور انتہا پسندی کا خاتمہ ہے۔ بھارت کے انتہا پسندانہ نظریے کی وجہ سے بیرون مک خاص طور پر امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا میں بھی اقلیت محفوظ نہیں مقبوضہ جمعو کشمیر میں بھارت کا ظلم اور بربریت بھی ہندوتوہ نظریے اور پالیسی کا تسلسل ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ جمعو کشمیر کا اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی الفامنگوں کے مطابق حل ناگزیر ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ غزہ اور لبنان میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان نے غزہ اور لبنان کو انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر متعدد بار امداد روانہ کی ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ ایک ازاد فلسطینی ریاست کے قیام پر زور دیا ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ ہم کسی عالمی تنازوں کا حصہ نہیں بنیں گے مگر دانیا میں امن و استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ عالمی امن کی خاطر دو سو پیتیس سفر 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 پاکستانی اقوام متحدہ کے اممیشن میں اپنا کردار ادا کر چکے ہیں۔ اقوام متحدہ اممیشن میں ایک سو اکاسی پاکستانیوں نے عالمی امن کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہے۔ جنرل سید آسم منیر نے مزید کہا کہ پاکستان چوبیس کر وڑا وام کا مک ہے جس کی لگ بھگ ترے سٹھ فیصد آبادی تیس سال سے کم ہے۔ پاکستان بے پناہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ پاکستان دنیا میں زراعت کی پیداوار کے حوالے سے ایک بڑا مک بن کر اُبھرا ہے۔ پاکستان میں نادر مدنیات کے بڑے زخائر موجود ہیں۔ پاکستان فری لانسنگ کی مد میں عالمی سطح پر ایک اہم مک ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ان تمام زخائر منفرد جغرافیائی مقام اور سمندری بندرگاہ کی وجہ سے یورپ سنٹرل ایشیا اور میڈل ایسٹ میں تجارت کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاکستان خطے اور عالمی امن کے لیے اپنا مصبت کردار ہمیشہ ادا کرتا رہے گا۔